اب شازیہ مری صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ کیا کوئی امکانات ہیں کوئی پوسیبلٹیز ہیں کہ جانگیر ترینسا پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے ویسے انہوں نے تو آج اس کی تردید کیا ہے لیکن اس کے باوجود خبریں گرم ہیں کہ ان کے پیپلز پارٹی سے بڑے رابطے ہیں میرے پاس تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں میں کل بھی کچھ ایک سوالات پوچھے گئے تھے تو ہم نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور آج بھی یہی سیچویشن ہے میں تھوڑا سا کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے بات کی گئی تھی اور بڑا مافیا مافیا کا ذکر کر رہے تھے پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے شبلی فراز صاحب لیکن جو مہنگائی کا آج عالم ہے اس نے پچھلے کئی ریکارڈ توڑ دی ہیں آج گردشی کرزے جو ہیں وہ تین کھرب کو جا چکے ہیں کچھ عرصہ قبل تو ٹو پائنٹ فور ٹریلین یہ خود ہی کہہ رہے تھے اور اب بتدریج جو اضافہ ہو رہا ہے وہ تین کھرب کی طرف ہے دیگر کرزوں کا تو آپ پوچھے مت آج ایک پاکستانی کے اوپر جو یہ بڑا دھنڈورہ پیٹتے تھے نا کہ ایک پاکستانی ایک بچے پہ اتنا کرز ہے آج ذرا ان سے پوچھ لیں ایک بچے پہ کتنا کرز ہے اور آج جس طریقے سے آئی ایم ایف کے پاس اس ملک کو رکھوا دیا گیا ہے وہ جو آرڈنن سٹیٹ بینک کا ہے جس میں سٹیٹ بینک کے گورنر کے اوپر سے اعتصاب تو ہٹا دیا گیا ہے وہاں ایف آئی اے اور نیب اب ہاتھ نہیں ڈالے گی ان کے اوپر اور یہ ڈریکٹلی رپورٹ کریں گے آئی ایم ایف کو تو جو یہ بات کر رہے تھے نا کہ ہم ملک کو بچانے آئے ہیں میر صاحب یہ دھائی سالوں میں پتہ لگ گیا ہے کہ بچانے نہیں ملک کو تباہ کرنے آئی ہے یہ حکومت جس کو تباہی سرکار کہا جاتا ہے پیٹرول سکینڈل پہ آ جائیں کیوں پیٹرول سکینڈل میں جو اہم کردار ہیں ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی کہاں ہے ندیم بابر صاحب اور کیوں ندیم بابر کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا کیا وہ فرنٹ من تھے اور جو پچھلے برس جون کے اندر یکا یک رات میں پچیس روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی جس سے قبل پیٹرول دستیاب نہیں تھا اور جو ہی پچیس روپے قیمت ہوئی وہ نایاب ہو گیا کیا آپ پاکستان کی عوام کو ٹوپی پہنا رہے ہیں آپ کیا مامو بنا رہے ہیں پاکستان کی عوام کو میں نہیں پتا ملک میں کیا ہو رہا ہے میں اس پہ آتا ہوں ابھی لیکن میں ذرا پہلے یہ جانگیر ترین صاحب والا معاملہ نپٹالوں شبلی فراز صاحب ایک وفاقی وزیر ہیں آپ کے ساتھی ہیں غلام سرور خان صاحب وہ ماضی میں بہت کھل کر جانگی ترین صاحب جو ہیں ان کی حمایت کرتے رہے ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی وہ مفامت کے لیے سرگرم ہے سنیں انہوں نے کافی عرصہ پہلے ہمارے پروگرام میں ایک بات کئی تھی کیا کہا تھا ہونے جنگیر ترین کی پارٹی کے لیے بہت زیادہ کنٹریبیشن ہے اور پارٹی کو اس پوزیشن میں لانے کے لیے ان کی بہت زیادہ محنت بھی ہے کوشش بھی ہے اور میر صاحب ہم اور جنگیر ترین ہم کٹھے دو ہزار بارہ دسمبر میں آپ کو یاد ہوگا بہت سارے دوستوں کے سب سے بڑا گروپ ہمارا شامل ہوا تھا تو ہم کل بھی تحریک انصاف کے لیے بے پناہ خدمات اس نے سر انجام دیں وقتی طور پہ دوری ہو سکتی ہے لیکن وہ ہم سے دور جا نہیں سکتے وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ سے دور جا نہیں سکتے دیکھیں کسی حد تک تو دیکھیں دو چیزیں دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک تو ہے پارٹی افیلیشن ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بھی وجہ سے کسی کیس ہو گیا ہے اور یہ بنیادی طور پہ جو شگر رپورٹ تھی اسے پہلے کا جو میں آپ کا ٹائم لائن دیکھ رہا تھا اپریل بیس میں تو بات یہ ہے کہ اس سے کوئی ذاتی دشونیوں پہ نہیں ہوتا جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم کیوں چاہیں گے کہ ہماری پارٹی میں جو اہم لوگ ہیں دیکھیں پارٹی کی جو 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 پارٹی جو اس سٹیج پہ تھی جو الیکشن جیتی وہ بنیادی طور پر ظاہر ہے پرائم میسٹر عمران خان کی کوششوں سے ہوئی پھر لوگ اس میں ملتے گئے ملتے گئے اور وہ ایک وقت کی ایک آواز ہے وہ پاکستان کی آواز ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ایک شخص یہ ایک پورا حریک کی ایک اپنی اپنی ایک کنٹریبوشن ہے جس سے کہ یہ چیز اس میں حقیقت میں آئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں ہماری جو پارٹی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ جب تک پیپلز پارٹی کی حکومت پی ایم ایل نون کی حکومت انہوں نے انہی ان جو یہ جو مافیا جس کی یہ قیمتوں کی بات کر رہے ہیں یہ تو ظاہر ہے اس وقت جنگ جو ہے تو اس کی نہیں ہے کہ پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف ہے پاکستان تحریک انصاف ان فورسز کو ریپیزنٹ کر رہی ہے جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو یہ مافیا ازنا ہو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو سب کے لیے اور ملک ترقی کرے جبکہ یہ اسی نظام جو کہ یہ تیس پینتیس سال سے یہ حکومتیں کرتے آئے ہیں اور جو ملک کی تباہی ہے چاہے وہ ادارے ہو ایکانومی ہو آج یہ بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کی آپ ان سے پوچھیں کہ جس وقت ڈالر ساٹھ روپے پہ تھا ایک سو ستائیس روپے کی بھی چینی تھی تو انہوں نے تو جس طرح سے ملکی ایکانومی کو چلایا اور یہ جس کو کہتے تھے نا کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا یوں بنید یہی تھا کہ ہرے کو خوش کر